کشش نیوز کے ہمار بحار میں سواگت ہے آپ کا میں کاشف ملک بڑھتے ہیں خبروں کی طرف وہیں لوگ سبا چناؤں کے بعد نتیش کیابنٹ کی آج پہلی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں مکہ مند نتیش ساہد سبھی صرف سے شامل ہوں گے اس دوران کئی اہم جندوں پر بھی چرچہ ہوگی چونکہ لوگ سبا چناؤں کی گھوشنا ہو جکی ہے ایسے میں آج کوئی بڑی نلنے کی تومید نہیں ہے حالانکہ فی الحال جو یوجنہیں چل رہی ہیں ان پر چرچہ ہوگی اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ بیرو چیف امیت سنگھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ سر یہ بتائیں کہ آج جو کیابنٹ کی بیٹھک ہے ایک طرف آچار سہیتہ لاغو ہے تو تیہے کہ کوئی نئی یوجنہ کی شروعات کے جو سمبھاونہ ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے تو جو پرانی چیزیں ہیں ان پر چرچہ ہوگی اور خود آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے راجنیتک روپ میں بھی بیہار کے لیے تو کیا کہیں گے آپ بلکل کاسیب سمسے مہت پورڈ ہے کہ جو منتر منڈل کا وشتار ہوا ہے ابھی ابھی اس کے بعد تمام جو نئے منتری منتر منڈل میں سامیر ہوئے ہیں مکہ منتر نیتیس کمار کے رہ ستوں میں تو سارے منتریوں کے ساتھ مکہ منتر نیتیس کمار چناؤں کی گھوستنہ کے بعد بیٹھک کر رہے ہیں منتر منڈل کی بیٹھک ہے حالانکہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ آپ گھوستنائیں نہیں ہو سکتی ہیں ظاہر ایچار سہیتہ لگا ہے تو جو گھوستنائیں 108 ایجنڈوں پر مہر لگی تھی چناؤں کے تاریخوں کے ٹھیک پہلے ستخ لگایا تھا مکہ منتر نیتیس کمار نے تو اس کے بعد اس طرح کی گھوستنائیں تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن جو منتر منڈل کی بیٹھک ہے وہ ایک سبحاوی بیٹھک ہونی ہے اور مہتپون یہ ہے کہ جو نئی ٹیم پیار ہوئی ہے مکہ منتر نیتیس کمار کی اس طرح کی ایکیس لوگ نئے منتر منڈل کی بیٹھک کر رہے ہیں اور چناؤں سامنے ہے لوگ سوہ چناؤں ایسے میں کافی مہتپون ہو جاتا ہے کہ اس بیٹھک میں کس طریقے سے رن نیتی بنائی جائے تاکہ سرکار جو ہے وہ جنتا کے بیچ میں ایک میسیز دے کہ سرکار جو نیتیس سرکار وہ جنتا کے ہیتوں کے دھان رکھتے ہوئے جنتا کے بارے میں سوچی ہے اور وکاس کے پس پر ہے تو کہیں نہ کہیں منتر منڈل کی اس بیٹھک میں نئی ٹیم کے ساتھ مکہ منتری گہن چرچہ کریں گے اور جو ایجنڈے ہیں ایجنڈوں پر مہر بھی لگے گی لئی گھوشنائیں نہیں کی جائے گی لوگ لو باون جو ہے وہ ایجنڈوں کو نہیں لائے جائے گا اس لئے کیونکہ اتار سنگیتہ لگا ہوا ہے لیکن اس کے ٹھیک بات اس بیٹھک کے بعد مکہ منتر نیتیس کمار سیرے چھے بچ کے چالیس سٹر پر وہ دلی کے لئے نوانا ہو جائیں گے جہاں اینڈیا کے تمام بڑے نتاؤں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہے اور جو سمبھاوٹ ہے کاسیب کے کل اینڈیا اپنے سٹیٹوں کا اعلان کر سکتا ہے خاص کر بیہار کے پریپکش میں اگر دیکھا جائے تو بیہار میں چالیس سٹیٹوں ہیں تو ان چالیس سٹیٹوں پر وہ تمام اپنی جو سب کے اپنے پر دعوے ہیں تو ان دعووں کی جو ہے وہ سچائی جو ہے کہ کتنے جتنے جو حقدار ہیں ان کو اس نے سٹیٹیں ملے گی تو مکہ منتر نیتیس کمار اس کیبنیٹ کی بیٹھک کے بعد دلی کوچھ کر جائیں گے اور وہاں انڈیا کے بڑے نتاؤں کے ساتھ بیٹھر کر کے یہ امید جتائی جارہے گی کہ کل گھوستائیں ہو جائیں گے ملے گھوستائیں کر سکتا ہے تو ملے گھوستائیں ہونا ہے لیکن ضروری یہ ہے چار بجے جو کبنیٹ کی بیٹھک ہوتی ہے تو اس میں ایک طریقے سے ٹاسک کیا جا سکتا ہے تمام منتریوں کو جو نئے منتری جڑے ہیں مکہ منتری نیتیس کمار کے ساتھ ان لوگوں کو حالانکہ یہ پرانی ٹیم ہی ہے دکتر لوگ اس میں پرانے ٹیم کے لوگ ہیں تو سبھی لوگوں کو ایک جسا نویز دی جائے گی اور کیابنیٹ میں کیا کچھ ایجنڈوں پر مہر لگتی ہے حالانکہ تو اس پر بھی دیکھنا دل ست پھو گا کہ کیا کچھ بیہار کے ہیٹوں کے بارے میں مقبتی نیتیس کمار کہتے ہیں اور منتری منتل کی بیٹر کے بعد حالانکہ پریس کانسنس نہیں ہوتا ہے جان سہیدہ لگ رہے ہیں لیکن جو جانکاری ملے گی ہم اپنے دست کو تو پتائیں گے جی تو فیلال آج کیابنیٹ کی میٹنگ ہے اس میں جو نیا منتری منتل دستار ہوا ہے اور جو دوسری یوجنائے چل رہی ہیں ان پر ہی چرچہ ہونے کی امید ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکر ہے